ہیلتھ ہیم ایزی ہیم ایزی جی ہاں دوستو چائے سے بھی ہم گیس کا علاج کر سکتے ہیں لیکن عام چائے نہیں بلکہ جوائن سونف کالی مرچ اور پدینے کی چائے بنا کر نہار مون جا سوتے وقت پینے سے آپ کو کبھی گیس نہیں ہوگی اگر یہ تمام اجزاء آپ کو میسر نہ ہوں تو ان میں سے جو اویلیبل ہوں اس کی چائے بنا کر نوش کریں گاجر اور پدینے کا جوس سننے میں شاید عجیب لگے مگر یہ بہت کارامد ہوتا ہے جب آپ کا میدہ خراب ہو گاجر گزائیت فرام کرتی ہے جبکہ پودینہ میدے کے مسائل کو حل کرتا ہے اس کے لئے آپ چار کپ کٹی ہوئی گاجر چار کپ پانی اور ایک چائے کا چمچ خوش پودینہ لے کر پندرہ منٹ تک دھرمیانی آنچ پر عبالیں اور پھر اس مکسچر کو چمچ سے مکس کر کے جتنا آپ پی سکتے ہیں پی لیں بدحضمی کا آسان علاج بدحضمی کا بنیادی علاج شہد ہے حالت کا کچھ بھی ہو شہد پینے سے آرام آتا ہے میدہ اور آنٹوں کی جلن رفع ہوتی ہے شہد اگر گرم پانی میں پیا جائے تو اکثر اوقات نید آ جاتی ہے جس کے بعد بدحضمی کی علامات ختم ہو جاتی ہیں دہی استعمال کریں اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو دہی کو استعمال کر کے دیکھیں اس میں میدے کے لیے اچھے سمجھے جانے والے بکٹیریا کی موجود کی پیٹ کی تکلیف میں کمی لاکر جسمانی دفعی نظام کو مضبوط بناتی ہے بس خیال رکھیں کہ چکنائی سے پاک دہی کو بغیر چینے کی استعمال کرنے سے ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا چاول کی چائے حیزے کی روک تھام کے لیے چاول کی چائے استعمال کر کے دیکھیں آدھا کپ چاولوں کو چھے کپ پانی میں پندرہ منٹ تک اُبالیں پھر چاول نکال کر پانی میں شہر جچینی ملا کر پی لیں سیب کا سرکہ اگر آپ کو خانہ حضم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یا گیس نے پریشان کر رکھا ہے تو ایک چائے کا چمچ سیب کا سرکہ اور ایک چائے کا چمچ شہر ایک کپ گرم پانی میں ملائیں اور پی لیں آپ کی پریشانی میں کمی آ جائے گی یہ مکسچر سینے کی جلن کو بھی کم کرے گا کشمش، آڑو، آلو بخارہ، قبض کا بہترین قدرتی علاج اگر آپ قبض کا شکار ہیں تو پھلوں اور میوے پر مشتمل گزہ یعنی کشمش، آڑو اور آلو بخارہ وغیرہ کو عزمہ کر دیکھیں یہ تمام فائبر سے برپور ہیں جو آپ کے نظام حازمہ کو حرکت دے کر قبض کی تکلیف کو ختم کرتی ہیں سونف سونف ایسے ویٹامنز اور منرلز سے برپور ہوتی ہیں جو ان خراب بکٹیریا کو ختم کرتے ہیں جو کھانہ حضم نہ کرنے اور گیس وغیرہ کا باعث بنتے ہیں کھانے کے بعد اس کی کچھ مقدار کا استعمال کریں یا گیس کی تکلیف ہونے کی صورت میں کھا کر تو دیکھیں گرمائش گرم پانی سے بری ایک بوتل اپنے تکلیف کے شکار پیٹ پر رکھیں گرمائش دورانے جلد کی سطح پر دورانے کون کو بڑھا دیتی ہے اور میدے کی اندر تکلیف کو ختم کرنے میں کارامت ثابت ہو سکتی ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرمائے آمین ہیلتھ ایمیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کا اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے